شین نوشین کی طرف سے تمام معزز خواتین و حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے قلم سے آج جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ایک بہت معزز اور محترم شخصیت ہیں وہ ایک عظیم الشان اور فقید المثال انسان ہے جو بیسویں صدی میں پیدا ہوئے ان کی عظمت اور برطری کی یاد آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں پوری آب و تاب سے تازہ ہے وہ ایک آہنی عظم کے فولاد انسان تھے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی عظم و حمد اور ناقابل تسخیر جذبے نے ناممکن کو ممکن بنا دیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ محترم محبوب ہستی حضرت قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی ہے سامین زمانے حاضر میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اس اعتبار سے بے نظیر ہے کہ انہوں نے محض اپنے تدبر سے کام لے کر خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دنیا میں ایک نئی آزاد ریاست قائم کی یہ ریاست پاکستان ہے آج دنیا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے روب و دب دبے اور عظمت و بڑائی کی قائل ہے کیونکہ انہوں نے دس کروڑ انسانوں کو نہ صرف ایک قوم بنا دیا بلکہ ان دس کروڑ انسانوں کو انگریس کے اقتدار اور غیر مسلموں کے تسلط سے ہمیشہ کے لیے آزاد کیا اور ایک ایسا وطن حاصل کیا جہاں وہ آزاد خود مختار اپنے قسمت کے مالک بن کر رہے ہیں سامین قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے طویل عرصے تک قوم کے خدمات انجام دیں آخرکار آپ کی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے چودہ اگست انیس سو سنتالیس عیسوی کو پاکستان قائم ہوا اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے سامین سالہ سال کی مسلسل محنت سے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیام پاکستان کے صرف تیرہ مہینے بعد یعنی گیارہ ستمبر انیس سوڑتالیس کو الیون سپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹیسوی کو دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے اس میمار نے اپنی جان اپنے پیدا کرنے والے کو سوم دی راز ہستی کا بتا کر رازدان رخصت ہوا پھول برسا کر چمن سے باغ باں رخصت ہوا لیکن جب تک یہ ملک قائم ہے کروڑوں انسان اپنے محسین کی یاد سینے سے لگائے رہیں گے کہ یوں دیں ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران اے قائد عظم تیرا احسان ہے احسان قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے یقین اتحاد اور تنظیم کے ذریعے ایک قوم کی قسمت بدل کر رکھ دی انہوں نے یہ کارنامہ اپنی باکمال بصیرت بےمثال ثابت قدمی اور لا زوال قوت ایمانی کی بدولت سر انجام دیا سامین قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو ہندو پریس اور ہندو مسننفین نے الہدگی پسند ہندوستانی قومیت کا دشمن ہندوستان کی آزادی کا مخالف فرقہ پرست انگریز کا ایجنٹ اور کیا کچھ نہیں کہا لیکن تمام غیر جانبدار سیاسی مبسرین اور خود انگریز اہل قلم اور سیاستدان اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان کی آزادی کا مخالف اور انگریز کا ایجنٹ کہنا انتہائی بدنیتی اور بددیانتی ہے ماؤٹ بیٹن اس کا اعتراف کرتا ہے کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کے خلاف تھے نہ انگریز کے اشارے پر چلنے والے اور کسی قیمت پر بکنے والے تھے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ماؤٹ بیٹن قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے جنہاں کی شخصیت بڑی نمائع اور ممتاز تھی پہاڑ کی طرح وہ اپنے مقام پر مستحکم اور سخت تھا مگر ساتھ ہی بڑے تھنڈے دل و دماغ کا انسان تھا میرے لیے ممکن ہی نہ تھا اور اس کے سینے کی گہرائیوں میں اتر سکوں وہ علم نفسیات کا ماہر اور نہائی تقلمن سیاستدان تھا ذہین اور فتین انگریزی زبان پر کامل عبور رکھنے والا نہرو اور گاندھی بھی انگریزی میں اچھے تھے مگر جس روانی کے ساتھ جنہ انگریزی زبان پر حاوی تھا وہ اس کے عشر اشیر بھی نہیں تھے سامین ماؤنٹ بیٹن نے جو تقسیم برے سقیر اور تقسیم کے ساتھ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذمہ دار تھا یہ بھی تسلیم کیا کہ برطانوی حکومت کا منشہ یہ تھا کہ ہندوستان متحد رہے لیکن صرف قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا اور سامین ماؤنٹ بیٹن نے محض اس خیال سے کہ میں عمر کے آخری دور میں داخل ہو گیا ہوں اور بہت بڑھا ہو چکا ہوں اس عمر میں غلط بات نہیں کہوں گا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ میں تمام سیاسی زندگی میں جس شخص سے سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ مسٹر محمد علی جنہ کی ذات اور شخصیت تھی اس میں میں نے منافقت کا شائعبہ تک نہ دیکھا اتنا بلند کردار انسان اور قومی لیڈر شاید ہی مسلمانوں کو دوبارہ ملے سامین ایک سکوت مرک تاری ہو گیا ہے قوم پر قوم کی جان قوم کی روح روان خاموش ہے ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنی ڈائیری میں قائد عظم کے آخری لمحات کو قلم بن کرتے ہیں کہ ایک روز قائد عظم رحمت اللہ علیہ باتوں باتوں میں فرمانے لگے پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے ایک ایسی حقیقت جس کا دوست اور دشمن سب ہی اطراف کرنے پر مجبور ہیں پاکستان بن چکا ہے پاکستان کا مستقبل درخشندہ ہے میری روح کو تسکین ہے میرے دل کو اتمنان ہے کہ برے صغیرے ہند میں مسلمان غلام نہیں بلکہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آزاد مملکت کے مالک ہیں آج وہ ایک ایسی مملکت کے مالک ہیں جس کے وسائل و ذرائع لا محدود ہیں آج ان کا اپنا وطن ہے آزاد اور خودمختار وطن جس کی ترقی کی شاہرائیں وسیع ہیں جس کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ مستقبل قریب میں پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا پھر کسی قدر توقف کے بعد فرمانے لگے جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہے تو میرا سر اجز و نیاز کے جذبات کی فراوانی سے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے فردہ امبسات سے جھک جاتا ہے قائد عظم کی آنکھیں چمکنے لگیں ان کا چہرہ سرخ ہو گیا آواز بلند ہوتی گئی فرمایا یہ مشیعت عزدی ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ دار نے قرطہ سے ہند سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی سازش کر رکھی تھی آج وہ قوم آزاد ہے اس کا اپنا ملک ہے اپنا جھنڈا ہے اپنی حکومت اور اپنا سکہ ہے اور اپنا آئین اور دستور ہے کیا کسی قوم پر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی اور انام ہو سکتا ہے یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر تیری امت نے صراط مستقیم کو اپنے لئے منتخب کر لیا تو ہم اسے زمین کی بادشاہت دیں گے اللہ تعالیٰ کے اس انام عظیم کی حفاظت اب مسلمانوں کا فرض ہے پاکستان توفہ خداوندی ہے اور اس توفے کی حفاظت ہر پاکستانی مرد و زن بچے بوڑھے اور جوان کا فرض ہے اگر مسلمان نیک نیتی دیانت داری خلوص نظم الزبط اور آمال و افعال سولے سے دن رات کام کرتے رہے ان میں بدی، نفاق، جاہ تلبی اور ذاتی مفات کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو انشاءاللہ وہ چند سالوں میں ہی دنیا کی بڑی قوموں میں شمار ہونے لگیں گے ان کا ملک امن و آشتی، تہذیب و تمدن ثقافت و شرافت کا مرکز ہوگا اور اس کی حدود سے ترقی کی شوائیں نکل کر سارے ایشیا کی رہدمائی اور رہبری کریں گی اور ایشیا کو امن و آشتی اور ترقی کا راستہ دکھائیں گی آہ سامین آہ وہی ہوا جس بات کا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو ڈر تھا قوم میں بدی، نفاق، جاہ تلبی اور ذاتی مفات کا جذبہ پیدا ہو گیا نہ صرف پیدا ہو گیا بلکہ رج پس گیا قوم ترقی کے بجائے تنزل کا شکار ہو گئی جو رہبر ملا رہزن نکلا جو ادارہ بنا کرپٹ نکلا ملک کا ہر ستون کھوکلا نکلا ہر فرد دوغلا نکلا مسلمان نام کا مسلمان نکلا انسان نمہ شیطان نکلا نیک نیتی، دیانت داری، خلوص، نسم الزبط اور آمال و افعال صالح کا فقدان نکلا پاکستان تو بن گیا لیکن خنود و یہود و نصارہ اس اسلامی سلطنت کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی سازش میں روز اول سے جد گئے اور آج تک مسلسل مصروف ہیں ظاہر و پوشیدہ سازشیں گھات لگائے بیٹھی ہیں اندرون خانہ میر جعفر اور میر صادقوں کے علاوہ دشمن کے اپنے جاسوس الگ سرگر میں عمل ہیں حج ان میں بڑی تیزی اور شدت آ گئی ہے کس ادارے میں کون اپنا ہے کون پر آیا کون دوست ہے کون دشمن کس بڑے عہدے پر کس کا آلے کار بیٹھا ہے کون کس کا ایجنٹ ہے کچھ معلوم نہیں سامین یہ فتنوں کا دور ہے قرب قیامت کی نشانی ہے اسلام کے دشمن چار اطراف سے حملہ آور ہیں قائد کا پاکستان رضیہ بنا غنڈوں کے گھیرے میں پھس گیا ہے قائد کی روح پڑی پیچین ہے شہدہ کی ارواح بھی تکلیف میں ہے آج اس تحفہ خداوندی کے تمام ستون لرز رہے ہیں جسے دارے پتکیا تھا جو پاکستان کا سائبان تھا اس کا محافظ تھا جس پر اعتماد تھا جس سے عشق تھا اس کے کچھ قائدین کی نااقبت اندیشی نے عوام کو سخت مایوس کیا ہے لگتا ہے جیسے سائبان سر سے اٹھ گیا ہو جیسے بچوں کا باپ مر گیا ہو جیسے گھر بکھر رہا ہو درو دیوار کمزور ہو گئی ہو چھت اڑ گئی ہو گھر کے ان حدام کے تصور سے دل کانپ رہا ہے روح پیچین ہے ذہن مسترب ہے جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں ہر محبے وطن عشقبار ہے سہم کا شکار ہے بہنے پھر کسی محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں مائیں دعاگوں ہیں کہ میرے غفار تیری رحمت و جبروت کا صدقہ مثال حضرت خالد کوئی پھر ہم کو تارق دے غریب عوام دہائیاں دے رہی ہے مہنگائی بھوک و افلاس کی چکی میں پس رہی ہے تاریخ الک صدا پر صدا دے رہی ہے کہ یہی زوال کے ازباب ہیں انہیں سمجھو اور پہچانو لیکن ہر طرف ایک بے حسی کا سا عالم ہے صاحب اقتدار اب بھی اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں عدالتوں کے بیشتر قاضی مدھوش ہیں خود اپنی خواہشوں کے اسیر ہیں فیصلوں میں بے زمیر ہیں مکڑی بنے لکڑی کے نیچے ناچ رہے ہیں کہیں بیٹھا نیرو اب بھی پانسری بجا رہا ہے پڑوس میں دشمن شادیانے بجا رہا ہے مگیمبو خوشی سے جھوم رہا ہے گا رہا ہے رقص میں ہے سارا جہاں دھوم ہے یہ آج یہاں ہمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے افسوس کہ کس نہج پہ لے آئے ہو تم اس ملک کو لوگو پہلے تم نے اسے توڑا پھوڑا اب مڑو رہے ہو تم اس ملک کو لوگو آزادی بڑی نعمت ہے ہاتھ سے نکل گئی تو صرف پشتاؤگے بس ایک کرب مسلسل ہی کو پاؤگے اب بھی وقت ہے دیکھو سمل جاؤ لوگو وقت کی اس رفتار ہی کو سمجھ جاؤ لوگو اپنی بند آنکھوں کو کھولو لوگو صحی وقت پر صحی فیصلے کر لو لوگو تم اپنے آمال پرکھ لو ایک بار دوبارہ لوگو اب تو ہوش میں آ جاؤ خدا رہ لوگو یاد رکھو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں چڑیاں چک جائیں کھیت تو نقصان بھر پاتا نہیں اللہ تعالی اس ملک کا حافظ و ناصر ہو آمین سمہ آمین